ایک اور کوئسٹن جو بہت پوچھا گیا کہ ہمارا بچہ جیسے ہی دودھ پیتا ہے وہ فوراں نکال دیتا ہے موسیقی This is very common thing کیونکہ میرے کلیننگ پر بھی بہت سے بچے اسی طرح آتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے اس کو دودھ پلایا بچے نے فوراں دودھ نکال دیا اور سمٹم تو یہ ہوتا ہے کہ دودھ ناک سے نکال دیا اس کو ہم گیسٹرو اسفیجیل ری فلکس کہتے ہیں ری فلکس کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی جیسے ہی آپ بچے کو دودھ پلاتے ہیں ان کا سٹمک کا جو اوپر والا کیپ سمجھ لے اس کو کلوز ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے مینوائل وہ دودھ سارا اسی طرح باہر نکال آتا ہے اچھا اب یہ دو طرح کا ہوتا ہے اگر ری فلکس سیمپل ہو تو بچے کا ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے اگر یہ تھوڑا ڈیزیز میں چلا جائے ویٹ گین نہ ہو رہا ہو تو this has to be treated اب آپ نے کرنا کیا ہے سمپل دو تین سٹیپس کرنا ہے نمبر وان اس کو ایک پروپر فیڈنگ پوزیشن جو پروپر ہوتی ہے فیڈنگ پوزیشن اس میں دودھ پلائیں نمبر ٹو بچے کو لٹا مد دیں اس کو برب دلائیں اس کو تھوڑی در اپنے ساتھ اس طرح رکھیں اور نمبر تھی جب آپ لٹائیں تو اس کو سٹریٹ پوزیشن میں نہیں لٹانا سمپلی میں کہتی ہوں کہ چھوٹا سا پلو رکھ لیں اس کے ہیڈ کو تھوڑا سا الیویٹ کریں تاکہ یہ سٹریٹ نہ ہو اور اس کا جو ملک اس نے لیا ہے وہ باہر نہ نکلے نمبر فور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ والی ٹکنیک سے بھی نہیں ٹھیک ہوا then you consult your ڈاکٹر وہ آپ کو تھوڑی سی اس کو میڈکیشن دیتا ہے وان ٹو ٹو ویکس کے لیے تو وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے اچھا اور نمبر فائیب یہ بھی ایک سٹیپ ہوتا ہے جس میں ہم اس کا ملک چینج کر دیتے ہیں کیونکہ ملک نہیں سوٹ کر رہا ہوتا تو پھر ہم تھکن ملک ہوتے ہیں جو انٹی ری فلکس فارمولاز ہوتے ہیں جو ہم دیتے ہیں تو بچے کا دودھ تاکہ اس کا دودھ بائے نہ آئے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ ٹکنیکس اب آج کل آگئی ہوئی ہیں تو اگر بچہ دودھ نکال رہا ہے بہت زیادہ تو زیادہ دیر ویٹ مت کریں اپنی پوزیشنز اور یہ والی چیزوں کو کریں اگر نہیں ہوتا ہے گو تو یہ ڈاکٹر یا تو اس کا ملک چینج کر آئیں یہ سم ٹائم with little medication help اس کا جو ہے یہ ری فلکس سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ اور question پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور topic ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن پر لکھ سکتے ہیں تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو اس پر بنا لیں اور اگر آپ میرے سے online یا in clinic consultation لینا چاہتے ہیں تو مرہم کے ایپ پہ آپ لے سکتے ہیں